پاکستان مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز سے پارٹی کے پنجاب ومن یوت ونگ کی رہنماؤں اور آہدہ داروں کی ملاقات ہوئی ہے اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ دکھ ہے کہ عوام کو مہنگائی بجلی کے بل میں اضافے جیسی مشکلات کا سابنا ہے سولا ماہ میں جس طرح سے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچائے اب عوام کو مہنگائی سے بھی بچائیں گے اسی حوالے سے مزید ابلیٹس حاصل کریں گے نمائندہ لاہور مہوش سہیل ہمارے ساتھ معجود ہے مہوش کیا گفتگو کی گئی مریم نواز کی جانب سے جی بلکل پاکستان مسلم لیگ نون کی نائف صدر شیف آرگنائزر مریم نواز سے پارٹی کے پنجاب ومن یوت کی رہنماؤں اور اوزداروں سے ملاقات ہوئی ہے ملاقات میں پارٹی کی خواتین یوت ونگ کی کارکردگی کے حوالے سے تفقیلی جائزہ لیا گیا ہے مریم نواز نے جمن یوت ونگ کے عوضے داروں اور کارکنان کے جذبے کو شراحہ اور یہ کہنا تھا کہ میری فارش ہے کہ آئندہ الیکشن میں نوجوان لڑکیوں اور لڑکیوں کو زیادہ سے زیادہ پارٹی ٹکٹ دیے جائیں قوم کا مستقبل یہی لڑکیوں اور لڑکیوں کے ہاتھ میں ہے اور پاکستان کو حقیقی معلوم میں مضبوط ملک بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور نوجوان لڑکیوں کو مسلم لیگ نون کے پلیٹ فرم پر آنا و حوصلہ افضائی کی بات ہے اور اس تعلیمی داروں کی طلبات مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کو ہی چھیک ہے بہت شکریہ مووش تمام تفصیلات کے لیے